قَعَرَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رشاہت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شبحان اللہ پرانے سے عادو کر عادو بھر گاتی ہے اور الحمدللہ کہنے سے وہ قریب ہو جاتی ہے یعنی وہ عادی باقتی رہتی ہے وہ بھی بھر جاتی ہے لیکن لا الہی اللہ سے کیا ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ حجابن دون اللہ حفظہ خورتہ ہے گئی کنیلی کی روایت ہے یعنی جب بندہ لا الہی اللہ پڑتا ہے تو وہ بندر کے اور اللہ کے تنمیان میں سارے ہجابات ہر جائیں آج مجھے پتا چلا کہ علیہ اللہ حضرت تعبو میں لکھتے آئے اور حضرت اللہ صاحب شیخ العرب و حضرت عمد کی رحمت اللہ نے ہمیں زیادہ قلوب میں لکھا ہے جب لا الہہ کرو تو سمجھ لو کہ دل سے لا الہہ کیا اور دل غیر اللہ سے خالی ہو گیا اور ہماری الہہ دو ہے لا الہہ نہیں کوئی ہمارا معبود اور ہمارا مقصود یہ الہہ عرش تک ہوں گئی ساتو آسمان پار کر گئی اور عرش تک جا کر اس نے تجھ کر دیا یہ الہہ یعنی اتنی قیمتی یہ لا الہہ ہے کہ وہ ایسا کوئی راکت اور ہوائی جاز نہیں ہے جو آپ کو چاند تک بھی پہنچا دے مگر لا الہہ کا ایسا اللہ تعالی نے ہم کو ہوائی جہاز عطا فرمایا کہ لا الہہ کے دل سے ساتو آسمان پار گئی اور عرش آدم تک الہہہ جو ہے اللہ کے خاص عرش تک جا کر تجھ کر دی اور پھر جب اللہ منہ کرتا ہے تو عرش آدم سے اللہ کی تجھلیات کو لے کر آتی ہے یعنی لا الہہ غیروں سے ہم کو کاٹی ہے کاٹی ہوئی عرش تک پہنچاتی ہے اور ایسی مبارک کی لا الہہ ہے کہ وہاں سے اللہ تعالی کو لاتی ہے ہمارے دی یعنی ان کے قرب خاص کے ان کے جلوے اور تجھلیات کو لے آتی ہے اب معنیٰ بزرعالم صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ترجمان سنہ میں بہت بڑے عالم ہیں مدینہ شریف میں ان کی خبر ہے مہادر مدین تو حضرت معنیٰ بزرعالم صاحب رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی شرح لکھی جس کا نام ترجمان سنہ میں اس میں لکھا ہے کہ یہ لا الہہ الا اللہ کی تلوار اتنی تیز ہے ایسی زبردست کاٹ ہے اس میں کہ اس کو کوئی طاقت روپ نہیں سکتی ساتو آسمان پار کر کے عرش تک ہوں جاتی ہے اور فرمایا اگر عرش کر اللہ کی تجھلیے خاص اور اللہ کے قرب خاص کے تجھلیات نہ ہوتے اور اوپر پہن ہوتے تو عرش خوبی یہ لا الہہ پار کر جاتی ہے لیکن عرش پر اللہ کے تجھلیات کی وجہ سے وہیں کہہ جاتی ہے ایسے موقع پر ازگر گرمی رحمت اللہ علیہ کا مجھے شہر یاد آتا ہے نظر وہ ہے کہ اس کونوں مقا سے پار ہو جائے نظر وہ ہے کہ اس کونوں مقا سے پار ہو جائے مگر جب وہے تابع پر پڑے بیکار ہو جائے سبحان اللہ بہت نالائے عاشق ہے کہ اپنے محبوب کی چہرے کے بعد بھی آگے بہتا کلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے اور عاشق جب اللہ تعالیٰ مل جائے آپ کیا چاہیے ایک شاعر تو کہتے ہیں کہ اللہ والے اگر پیار کر لیں تو شاعر کہتا ہے چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے اور وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے لکھا ہے ملالیقاری محبت سے عظیم نے کہ جس پخص سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں تو اپنے اولیاء کے دلوں میں اس کی محبت ڈال لیتے ہیں یہ ادنی معاملہ اور فرمات اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں کو ہر وقت نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور جو ان کے اولیاء کے دلوں میں جن کی جن کی محبت ہوتی ہے ان کے اوپر بھی نظر رحمت ڈال لیتے ہیں ارے تو کیعارت بھی مجھ کو یاد ہے ملالیقاری کی ہاں اس لئے لیکن جو بھی اب اس وقت دیر ہو جاتی ہے اس لئے